نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ultimate knowledge پر دوستو اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں تلہ راشی کی لڑکیوں کے بارے میں جی ہاں دوستو اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے تلہ راشی کی لڑکیوں کے بارے میں اور جانیں گے تلہ راشی کی لڑکیوں کے ویبھار اور ان کے بھوشے کے بارے میں تو آئیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ویڈیو اور جانتے ہیں تلہ راشی کی لڑکیوں کے بارے میں یدی آپ کا نام ان میں سے کسی بھی اکچھر سے شروع ہوتا ہے تو آپ لوگ تلہ راشی کے جاتک مانے جاتے ہیں دوستو یدی بات کریں راشی چکر کی تو راشی چکر میں تلہ راشی ساتھوے ستھان پر مانی جاتی ہے جس کا سوامی گرہ شکر ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ سب لوگ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے شکر کو دھن کا کارک مانا جاتا ہے اسی لئے اس راشی کے استری اور پروس آرثک ماملوں میں بہت اچھے اور بہتر مانے جاتے ہیں یدی کسی کارنوس اس راشی کے جاتکوں کو اپنے جیون میں آرثک سمسیہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو واسطم میں انہیں شکر سے سمبندھت اپائے اپنے جیون میں جرور کرنے چاہیے دوستو یدی بات کریں تلہ راشی کی لڑکیوں کے بارے میں تو واسطم میں تلہ راشی کی لڑکیاں اپنے جیون میں تھوڑی سی ابھیمانی یا یوں کہیں کہ ایٹیٹوڈ والی مانی جاتی ہیں اس کا مکہ کارن ان کی سندرتہ اور ان کے ویہبشالی جیون کو مانا جاتا ہے دوستو تلہ راشی کی لڑکیوں کا دل اور دماغ اتنا صاف ہوتا ہے کہ واسطم میں یہ اپنے لیے اپنے جیون میں ایک اچھے اور بہتر جیون ساتھی کا چناپ سویم کر سکتی ہیں تلہ راشی کی لڑکیاں اپنے جیون میں سندر اور دھنوان تو مانی ہی جاتی ہیں ساتھی ساتھ تلہ راشی کی لڑکیوں کی بودھی مطا اور ان کی سوچنے کی شکتی بھی بہت اچھی اور اتنا مانی گئی ہیں تلہ راشی کی لڑکیاں اپنے جیون میں نیاہ کو پسند کرتی ہیں اسی لئے تلہ راشی کی لڑکیوں کا ویہبھار سبھی کے ساتھ پیار بھرا اور اتنا مانا جاتا ہے دوستو تلہ راشی کی لڑکیوں کے جیون کی سب سے بڑی خوبی یہ مانی جاتی ہے کہ اس راشی کی لڑکیاں نیاہ کے لیے آگے بڑھتی ہیں اور نیاہ کے لیے لڑنا پسند کرتی ہیں تلہ راشی کی لڑکیاں اپنے جیون میں صدیب دوسروں کی سہایتہ کے لیے تت پر رہتی ہیں کیونکہ واسطب میں دوسروں کی سہایتہ کرنے کے اپراند تلہ راشی کی لڑکیوں کو اپنے جیون میں ایک سکھد آنند کی انوہوٹی ہوتی ہے اسی لئے تلہ راشی کی لڑکیاں اپنے جیون میں نہ ہی تو کسی کے ساتھ انیائے کرتی اور نہ ہی کسی دوسرے کے دوارہ کیے گئے انیائے کو برداشت کرتی ہیں واسطب میں تولہ راشی کی لڑکیاں اپنے جیبن میں ویوادوں کو نپٹانے میں ایک اچھی اور کشل لڑنیتی کار مانی جاتی ہیں تولہ راشی کی لڑکیاں اپنے جیبن میں گیان کی بھی واسطب میں بہت دھنی مانی جاتی ہیں کیونکہ تولہ راشی کی لڑکیوں کے پاس ہر وشعہ پر پریارت گیان ہوتا ہے جو انہیں دوسری راشی کی لڑکیوں سے بھن اور الگ بناتا ہے تلہ راشی کی لڑکیاں کسی بھی چرچہ میں پکش یا بپکش کی اور سے اپنے پکش کو بہت آسانی اور مجبوطی کے ساتھ رکھ پاتی ہیں کیونکہ واسطہ میں تلہ راشی کی لڑکیاں ان بندوں کو بہت آسانی اور سرلتہ کے ساتھ نوٹیفائی کر لیتی ہیں جس ویسے یا جس بندوں پر انہیں بولنا ہوتا ہے تلہ راشی کی مہلاؤں کو اپنے جیبن میں مہنگے کپڑے پہننا اور کھریدنا بہت اچھا لگتا ہے ساتھی ساتھ تلہ راشی کی لڑکیوں کو اپنے جیبن میں کلاسیکل میوزک سننا بھی بہت پسند ہوتا ہے اس راشی کی لڑکیاں اپنے جیبن میں ایک سنتولت اور سکھت جیون جینا بہت پسند کرتی ہیں دوستو یدی بات کریں ایک پتنی کے روپ میں تلہ راشی کی لڑکیوں کے بارے میں تو واسطہ میں تلہ راشی کی لڑکیاں اپنے جیون میں پیار کے پرتی بہدی سمبیدن سل اور آکرشک مانی جاتی ہیں جس کارن سے تلہ راشی کی لڑکیاں کا ویوہیق جیون بہدی سکمیں اور آنند کے ساتھ ویتیت ہوتا ہے تلہ راشی کی لڑکیاں اپنے جیون میں اپنے جیون ساتھی کی ہر چھوٹی بڑی جرورت کا بہت اچھے سے دھیان رکھتی ہے تلہ راشی کی لڑکیاں اپنے جیبن میں ایک ایسا جیبن ساتھی چاہتی ہیں جو نیائے کو پسند کرے اور ان کی ہر چھوٹی بڑی جرورت کا دھیان رکھے اور ان کے جیبن میں ان کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر کے چلے تلہ راشی کی لڑکیاں اپنے جیبن میں پیار سمبندوں کو لے کر کے بہتی جاغرک مانی جاتی ہیں جس کارن سے تلہ راشی کی لڑکیاں پیار سمبندوں کو لے کر کے کبھی بھی اپنے جیبن ساتھی کو نہ ہی تو نراش کرتی اور نہ ہی اس کی کسی جرورت کو منع کرتی دوستوں اپنی آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ سب لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب لوگوں کا بہت بہت دھنیواد